بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیراعلا بلوجستان جام صاحب سینیٹر اماری صادق سنجرانی سنیٹر کران چیارم سینٹ میرے خیال من سنجران چیارم سی پک punch اور چیارم sing misconceptions ہیرامل کم سنجرانے اے خیالی سنجرانے ہمے آانی اور ہماری چیار سے میں نے کیا فاقی میرے to understand all the issues we are facing خواتین و حضرات اس کے دو آج آنے کے دو مقاصد تھے ایک تو آپ کے سامنے گوادر نوت فری زون کی آج ہم نے اناغریشن کرنی تھی جو کہ جو جو ساؤت زون ہے جو بڑی چھوٹی یعنی پینسٹ ایکر کی صرف ہے یہ ایک بائی سو ایکر کی اب ہم نے جو زون تھی اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر انویسٹرز کو دعوت دی ہے تو یہ اس کے لیے ایک تو یہ وجہ تھی آنے کی اور دوسری وجہ بلوچستان کی وجہ سے کہ بلوچستان کی ساری ٹوٹل اپ لفٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اب تک جو ہماری اس سارے ملک کے اندر ڈیویلپنٹ ہوئی اس میں بدقسمتی سے کئی علاقے بہت پیچھے رہ گئے اور اس میں بلوچستان کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تو میں چیف پرنسو صاحب اگر آپ کی تقریر اردو میں ہوتی تو نوے فیصد پاکستانیوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنی ڈیویلپنٹ کیا 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 اور کیا کیا ہو رہا ہے تو میں صرف اس لیے اردو میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے نوے فیصد کو تو نہیں سمجھاتی تو اتنی اچھی تقریر نوے فیصد لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں اس لیے یہ دونوں پہلوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز جو سب سے آگے اگر آپ آگے دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے میری ویژن میں دیکھتا ہوں خواب دیکھتا ہوں پاکستان کا کہ اب یہ کدھر جائے گا پاکستان کیونکہ میری میرے ذہن میں میں تو پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوں یہ ایک بڑا عظیم ملک بننے جا رہا ہے کئی دفعہ جب ایک ملک یا انسان کی زندگی میں اونچ نہیں چاہتی ہے تو جب برا وقت آتے تھے لوگ ہار مان جاتے ہیں سمجھتے ہیں پیسیمسٹ ہو جاتے ہیں یعنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی ہیں ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کو بڑی تیز سے اوپر جاتے دیکھا تھا سکسٹیز کے اندر یہ سارے خطے کے اندر یعنی چار ملک تھے جن میں سے ایک پاکستان تھا سارے ایشیا میں جو سب سے لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے تیزی سے آگے جا رہے ہیں پاکستان کے موڈل یہ عام جو آج بڑے ایشن ٹائگرز گنے جاتے ہیں یہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے ہم ایک رول موڈل تھے تو پھر ہم نے غلطیاں کی انسان غلطیاں کرتا ہے پھر اس کی اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو برا وقت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو گوادر ہے یہ پاکستان کا ایک وہ ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدر سے جدر سے سارے پاکستان کا فائدہ ہے اور خاص طور پر بلوچستان کا جو کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے نگلیک کیا پیچھے رہ گیا تو یہ جو چیزیں ہمیں ابھی تک پلان تو گوادر کا بڑی دیر سے بنا ہوا تھا لیکن کیا وجہ تھی کہ اوپر تیزی سے اس لیول پہ یہاں ڈیولپنٹ نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیسکس نہیں تھے یہاں پانی کا مسئلہ اب پانی کے بغیر تو کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہوتی اور اس کے بعد پھر پاور بجلی بجلی کی بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا اور پھر گیس جو کہ بڑا ضروری چاہیے اگر ہم نے انڈسٹلائز کرنا ہے اس علاقے کو اور پھر جو کنیکٹیوٹی تھی یعنی جو سڑکوں کی جو کنیکٹ کرنا تھا گوادر نے باقی علاقوں کو اور خاص طور پر جو کہ شورٹسٹ ویسٹن روٹ تھی اوپر سی پیک کی وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں تھا تو انہیں اب ساری چیزوں پر کام شروع ہو گیا چینیز ایمبیسٹر میں خاص طور پر مسٹر ایمبیسٹر سب سے بڑی پاتھ تو یہ جو ائرپورٹ بن رہا ہے یہ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ گوادر کا بن رہا ہے یہ ساری چیزیں اب آگے کنیکٹ کرنے جا رہی ہیں گوادر کو جو پہلے انیشلی جو کرنی چاہیے تھے لیکن وہ بڑی سلو گئی ہیں تو یہ یہ جو اب آگے ہم گوادر کا دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے ایک تو وہ جو انویسٹر آپ نے دیکھے چائنا کے ہم نے جو چینیز انویسٹر تھے ان کو بھی ہم اب اپنے آپ کو ارگنائز کر رہے ہیں کہ جب انویسٹر باہر سے آتا ہے تو ہم پھر اس کو صحیح مانے میں اس کو سروس کر سکیں کیونکہ اگر ہم چینیز انویسٹر کو سروس نہیں کریں گے ایسے ملک ہیں دنیا میں جو بہتر سروس آج پروائیڈ کر رہے ہیں جس طرح ویٹ نام ہے جس طرح کیمبوڈیا ہے یا یہ جو بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے بڑی سہولتیں دیئے ہیں ایمبیسٹرز کو تو ہم نے جب ہم ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریلائز کیا بڑی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں تو اب ہم انشاءاللہ ایک وان ونڈو آپریشن کے پر جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انویسٹر آئے اور جو خاص طور پر انویسٹر جس طرح آپ نے ابھی ان کا سناؤ تھا وہ جو چائنا سے بیٹھے ہوئے انویسٹرز بات کر رہے تھے کہ وہ ایسی انڈسٹری لگائیں گے جسے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرو ہی نہیں کی ہم نے کبھی توجہ نہیں دیا ملک میں ایکسپورٹ کرنے کا تو جب ہم ایکسپورٹس کو پر زور نہیں لگائیں گے اور ڈالرز اندر نہیں آئیں گے ملک کے اندر تو جیسے جیسے ہم ہماری ایکانومی گرو کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشر پڑ جاتا ہے ہماری ایمپورٹس بڑھ جاتی ہیں ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں روپائے پہ پریشر پڑ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیزٹ ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ سائیکل میں بیس دفعہ پاکستان آئیم ایف کے پاس کیا ہے اس لیے کہ کبھی بھی توجہ نہیں دی ایکسپورٹ لیڈ گروت کے اوپر تو یہ جو ہماری اب کوشش ہے باہر سے جو انویسٹرز یہ جو آپ نے انویسٹرز کو دیکھا ساروں نے اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور ان کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری سپیشل ایکنومک زونز ہیں ہمارا گوادر یہ جو ابھی یہ جو نوت فری زون ہے ان کے اندر ہم ان کو انوائٹ کریں اور پھر یہ یہاں سے باہر ایکسپورٹ کریں تاکہ پاکستان کی جو ویلتھ کریشن ہو دولت بڑھے ہمارا جو 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 میکرو ایکنومک کا ایم بیلنس ہے وہ پورا ہو تو اس لیے ہماری پوری اب کوشش ہے میری پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز بھی اپنی بزنسز بھی اپنی انڈسٹری بھی اور جو باہر سے پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پر ہم میری گورنمنٹ اب ان کو پوری طرح سیویس کریں اور اسی طرح جان صاحب آپ کی بھی بلوچستان میں میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری ایٹین تھ ایمیٹمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گئی ہیں چیزیں کئی دفعہ انویسٹرز کو بڑا پرابلم ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے لیکن وہ پھر صوبوں میں جا کے ایشوز ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری بڑی اب کوڈنیشن ہو اس کے اندر سینٹر کی اور اور ایکشلی ہماری ہے بھی ہماری آپ کے اور ہماری سینٹر کی اور بلوچستان گورنمنٹ کی بڑی اچھی کورڈنیشن ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اور ہم تیز کریں تاکہ ہم انویسٹرز کے لیے وہ فضاء بنائیں تاکہ وہ اور زیادہ ایک دفعہ انویسٹرز ہوتے بھی ایسے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں سروس اچھی ہے انویسٹرز کی انویسٹرز انویسٹرز کی ان کو پروفٹ مل رہا ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے نفع ہو رہا ہے تو پھر اور انویسٹرز اس طرح آتے ہیں جس طرح مکھیاں شہد کے اوپر آتی ہیں یہ ایک پرنسپل ہے تو ہم اب تک پاکستان میں وہ پروائیڈ نہیں کر سکے وہ قسم کی ان کے لیے سہولتیں جس کی وجہ سے انویسٹرز آتے ہیں تو اب انٹریسٹ بھی بڑا ہے ایک طرح ہمارا بڑا جو ہماری چائنہ کے ساتھ دوستی ہے جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہے اور یہ بھی ایک ہمیں فائدہ ہے کہ چائنہ سب سے تیزی سے اس وقت دنیا میں ایکنومکلی سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے تو ہم اب اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں چائنہ کی دوستی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جس طرح بھی چائنیز ایمبیسٹر نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا کہ کس کس طرح کی چیزیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں گوادر کے اندر کیا سہولتیں دے رہے ہیں ٹیکٹیکل ایڈیوکیشن دے رہے ہیں ابھی بڑا اچھا ایک ٹیکٹیکل ایڈیوکیشن کا سینٹر میں نے ابھی اوپر سے خاص طور پر جہاز میں دیکھا جو کہ سارے لوگوں کے لیے جو بلوچستان کے لوگ ہیں خاص طور پر گوادر کے لوگ ہیں ان کو ٹیکٹیکل ٹریننگ کریں کیونکہ جیسے جیسے ہی یا انویسپنٹ بڑھتی رہے گی جیسے جیسے یا اور مختلف قسم کی انڈسٹریز لگتی رہیں گی تو ٹیکٹیکل سٹاف چاہیے ہوگا لیبر چاہیے ہوگا جو ٹیکٹیکل جس کی کوالٹیز ہوں جو ٹرینڈ ہوں اس کے لیے بڑا اچھا زبردست قسم کا ٹیکٹیکل کالج بن رہا ہے پھر ہسپٹ بھی بن رہا ہے پانچ سو بیٹ کا تو وہ آہستہ آہستہ گوادر اس پوائنٹ پہ پہنچ رہے ٹیک آف کرنے کے لیے تو میں اس لیے آج آہ میں آیا یہی دیکھنے کے لیے تھا میں نے پوری پریزنٹیشنز بھی لی اور میں یہ آگے کہوں گا کہ ہمارے آفیس سے پرائم منسٹر آفیس سے اور پھر چیف منسٹر کے آفیس کے ساتھ کنیکشن آہ کواڈنیٹ کر کے اب ہم نے مسلسل یہ سارے پروجیکٹ جو آج اناؤنس بھی کی ہیں جو ہم نے دیکھے بھی ہیں ان کو اب مانٹر کریں گے تاکہ اس کی جو جو ہم اوپر سے چیزیں کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہو اب میں دوسری چیز آجاتا ہوں جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے گوادر اور بلوجستان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی ملک صحیح معنی میں ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ دو کام نہ کریں ان کے ایک جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ انکلوسف ہو سارے جو علاقے ہیں سارے علاقے ہیں ڈیولپ کریں کئی دفعہ ہوگا کہ کئی علاقے تیز ڈیولپ کریں گے یہ تو ساری دنیا میں لیکن کوئی علاقہ پیچھے نہ رہ جائے تو ہماری اس اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ سارے علاقوں کو ہم اٹھائیں جو کہ پیچھے رہ گئے جس طرح فاتہ جو پہلے فاتہ تھا بلوجستان اور پھر ساری جو پنجاب کی ویسٹن ڈسٹرکٹس ہیں اوپر نوردن ایریاز تو ان ساروں کے اوپر ہم کانسنٹریٹ پہلی دفعہ ہم نے اتنا زیادہ فنڈ پروائیڈ کی ہے ان سارے علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں بلوجستان کے لیے جو سب سے بڑا پیکج پروائیڈ کی ہے فیڈرل گورنمنڈ نے یہ اگلے پانچ چار سال تک سات سو تیس ارب روپے کا یہ سات سو تیس ارب روپے کا ڈیولپنٹ پیکج یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی بلوجستان کو اتنا نہیں ملا اس کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں بلوجستان ایک ایسا اتنا بڑا علاقہ ہے جب تک یہاں کنیکٹیوٹی نہیں آئے گی یہ علاقہ ڈیولپ نہیں ہوگا اور کنیکٹیوٹی اب تک مشکل تھا کہ اتنے بڑے بڑے فاصلے ہیں ان کو پر اتنا زیادہ خرچہ تھا کہ وہ کنیکٹیوٹی ہوتی نہیں تھی لیکن یہ جو ہم نے سات سو تیس ارب ہے اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ علاقے جو بلکل وران تھے اب ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ویسٹن روٹ کو جو سی پیک یہ وہ تو خیر کافی آگے اب نکل گئے ہیں اس کی ڈیولپنٹ پہ لیکن جو ویسٹن روٹ بلکل بورڈر پہ جو ایک کنیکٹیوٹی تھی وہ نہیں تھی اور جب کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تو ادھر لوگوں کی سوشو اکنومک ڈیولپنٹ بھی نہیں ہوتی تو وہ جب ڈیولپنٹ ہی ہوتی تو پھر یہ جو انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان لوگ کو بے روزگار نوجوان ہوتا ہے جس کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہوتا سسٹم میں پھر اس کو آسانی سے وہ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں تو یہ جو سات سو تیس عرب ہے اس کے اوپر ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کا اپنا پیکج یہ ہمارا ہے اس سے ہم ایک تو کنیکٹیوٹی اپروف کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہیومن ڈیولپنٹ احساس پروگرم پہ پوری کوشش ہے کہ ہم کالجز بنائے گوادر میں یونیورسٹی کا پلان اپروف ہو چکا ہے گوادر میں یونیورسٹی بن رہی ہے ٹیکنیکل کالج کے علاوہ کامیاب پاکستان کے پروگرمز ہیں ہمارے جو سارے جو بالکل نچلے غریب طبقے ہیں ان کے ایک کو ایک گھرانے کو سستہ کرزہ بھی ایک دیا جائے کسانوں کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ ایک فرد کو دیں ہیلتھ کارٹ دیں ان کو علاج کے لیے سارے خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس ہو اور یہ ساری اور پھر جو نیا پاکستان میں ہاؤزنگ ہے ہماری جو بدقسمتی سے تھوڑی آہستہ اس لیے چلی کیونکہ بینکوں کو ابھی تک عادت ہی نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے تو وہ اس کے لیے ہم آپ مائکرو فائننس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور ایسی مائکرو فائننس کی کمپنیز ہیں ان کے ذریعے اب ہم بلکل وہ جو غریب گھرانے ہیں ان کے لیے کرزے اورگنائز کر رہے ہیں تاکہ جو سب سے جو جو بینک آج تک کبھی ان جو جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے جن گھرانوں کے پاس ان کو مائکرو فائننس کے ذریعے گھروں کے کرزے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکیں اور گوادر کے اندر خاص طور پر جو جو ہمیں پتا یہ مچری پکڑنے والے جو مچہرے ہیں ان کے لیے ہم نے کامیاب نوجوان کے ساتھ مل کے میری ٹائم منسٹری نے مل کے ایک بڑا زبردست پروگرام بنایا انہوں نے ان کو اپگریڈ کرنے کے لیے ان کی کشتیوں کو اپگریڈ کرنے کے لیے ان کی جو جو مچری پکڑنے کے جال اس سب کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ سارے کوسٹل بل پہ جو مچری پکڑنے والے ہیں جو سب سے محنت کا اس طبقہ ہے ان کو ہم کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ان کی اور اس کے لیے ان کا پورا پروگرام بن چکا ہے جو ایک ہم سب کو خدشہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو گوادر کا فائدہ سارے پاکستان کو ہوگا وہ یہ گوادر کنیکٹ اب ہو رہے ساری سنٹرل ایشیا تک ہمارے کانٹریکٹس ہو گئے ہیں بڑے چھچے تاجکستان کے ساتھ اسبیکستان میں بھی جا رہا ہوں اسبیکستان تو وہ سارے اب انٹریسٹڈ ہیں کہ گوادر کے ذریعے وہ کیونکہ وہ لینڈ لوگٹ ہیں وہ اوپر سے یہاں سے اپنی اپنے پروڈکٹ گزا رہے ہیں اس کو اپنی اس کو استعمال کریں گوادر کو تو صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور سارے ہی ہماری کوشش ہیں ہماری گورنمنٹ کی ہم نے میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ ہو وہاں انتشار نہ ہو وہاں سیول وار نہ ہو اور ایک لمبی سیول وار نہ ہو اس کا نقصان یہ ہوگا افغانستان کو تو خیر سب سے زیادہ نقصان ہوگا اور وہ آگئی چالیس سال سے اس ملک میں انتشار ہے تو ایک تو ایک تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو نقصان ہوگا سیول وار کا لیکن نیبرز کو بھی ہوگا ریفیوجیز کے علاوہ جو ساری ٹریڈنگ لنک ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے وہ سب متاثر ہو جائیں گے تو اس لیے یہ بڑا ہم کر رہے ہیں کہ سارے نیبر سے بات کریں اور کسی نہ کسی طرح اور طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے وہاں بجائے یہ کہ وہاں یہ سیول وار چلتی رہے میں آخر میں سب کو اپنی سی پیک آثورٹی آپ کو چیرمن آپ کو اپنی پلاننگ منسٹری کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے بلوجستان کے چیپ منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پوری ایک زبردست قسم کا پیکج بنایا ہے بلوجستان کے لئے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح بلوجستان کو پیکج نہیں ملا تو میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اب جو پرائم منسٹر آفسس ہوگا وہ پورا مونٹر کرے گا ساری ڈیولپمنٹ اب اس کی سی پیک کی سی پیک کی تو خیر ہم کاری رہے ہیں لیکن سی پیک کا جو سب سے امپورٹنٹ ایریا جو جو گوادر ہے اس کو اب ہم نے پوری طرح دیکھنا ہے کیونکہ گوادر کی ڈیولپمنٹ اب بہت تیزی سے جائے گی تو ہم اب میں ادھر سے کوارڈنیٹ کروں گا پرائم منسٹر آفسس سے جام کمال صاحب آپ کے آپ کے سی ایم سیکٹریٹ سے پوری ہماری کوارڈرنیشن رہے گی کہ اب کسی قسم کی اب رکاوٹیں نہ ہو اب جو بھی ہمارے پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن منت پائے منت پروگریس ہو اور انشاءاللہ اگلے جب یہ اناغرینشن ہو گئی یہ جو ابھی بڑا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا جو سڑک بن رہی ہے کنیکٹ کر رہی ہے اب کراچی کے جو ہائیوے سے جو کہ آپ کا ساؤت ایس بے ایس بے ایکسپریس وے ہے وہ میں بڑی زبردست رکھے وہ جو کنیکٹ کر رہی ہے انشاءاللہ اس کی اوپننگ پہ بھی آوں گا تو تب ہم خود بیٹھ کے پھر مانٹر کریں گے کہ آپ کے جی سادس صاحب آپ نے کیا کہا سادس مرکہ صاحب باقی جو پاکستان کے انویسٹرز کنسٹرکشن ہم نے بھی کہہ دیا سینٹر سینٹر چیئرمن کا خیال ہے کہ کنسٹرکشن ہوتی تیزی سے نہیں ہو رہی گوادر میں کیونکہ پہلے ہم نے ماسٹر پلائن بنانا تھا یہ ہم سارے اب شہروں کا کر رہے ہیں پہلے ہم ماسٹر پلائن بناتے ہیں کیونکہ کیونکہ شہروں کے ماسٹر پلائن نہیں ہے شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ پھیلتے جا رہے ہیں نہ ہم گندگی اٹھا سکتے ہیں نہ ہم ان کا سیوریج سسٹم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم پھر ان کو امینٹی سپلائی کر سکتے ہیں لہٰذا پہلے ماسٹر پلائن بنا رہے ہیں اور پھر ان کو رنگ فینس کر رہے ہیں تو اس کے لیے روکا ہوا تھا پرمیشنز لیکن مجھے اب پتا چلا ہے کہ جتی بھی گوادر ڈیولپنٹ آثورٹی ہے وہ اب آپ اپن کر دیئے پرمیشنز تاکہ آپ پوری ڈیولپنٹ ہو بہت بہت شکریہ جی